شیخ فضلت شیخ یاسر جابری تشریف لائے چکے ہیں میں بلا توقف شیخ کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں علیت فضلت شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا اللہ الَّذی تساءلون به وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ رواه البخاري أو كما قال رضي الله تعالى عنه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روا أبو مالك العشعري رضي الله عنه كل الناس يغدو فبائع النفسة فمعتقها أو موبقها رواه إمام مسلم رحمه الله تعالى وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره والساء عمله اخرجوا احمد والترمذی والحاکم وقال امام الترمذی رحمه الله هذا حديث حسن صحیح ذمہ دارانِ پروگرام قابل احترام برادرِ عزیز فضلت الشيخ توصیف الرحمن راشدی حفظه الله اس لئے کہ وہ آ چکے ہیں دیگر حفظ کرام علماء کرام اور معزز سامعین قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں سب سے پہلے میں اللہ پاک الہ العالمین کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس دنیا میں ہم لوگوں کو یعنی انسانوں کو ایک خاص مقصد اور وہ توحید ہے اس کے لئے پیدا فرمایا آسمان سے ہماری رشد و ہدایت اور اس مقصد کو بتانے کے لئے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوث فرمایا تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو رات اور دن کا مالک اور خالق ہے رات اور دن کو پھیڑتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں موسموں کو بدلتا ہے ایام اور سالوں کو بدلتا ہے تاکہ اس سے لوگ عبرت حاصل کریں اور آخرت کے لئے کچھ عمل کر لیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اس کے بعد بے پناہ بحد و حساب درود و سلام ہو پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داتِ گرامی پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنا کر رحمت للعالمین بنا کر معبود فرمایا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ آلی محمد کما بارکت علیہ ابراہیم و علیہ ابراہیم انکہ حمید مجید برادران اسلام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج جس موضوع پر لبکشائی کروں گا وہ ہے ہجری نیا سال اور محاسب نفس ہجری نیا سال اور محاسب نفس اس موضوع پر مختصر میری تقریر ہوگی اس لیے کہ یہ محفل دراصل یا یہ کہیں کہ یہ مجلس فضلت الشیخ مہمان خصوصی مہمان علم دین توصیف الرحمن راشدی حفظ اللہ کو سننے کے لیے ہے اور وہ تشریف فرما ہیں الحمدللہ آ چکے ہیں لہٰذا ہم ان کو یا ان کا مفصل خطاب سنیں گے مختصر میں آپ حضرات کی خدمت میں ہجری نیا سال اور محاسب نفس پر کچھ آیتیں اور حدیثیں پیش کروں گا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں زندگی ختم ہو رہی ہے رات اور دن ختم ہو رہے ہیں اور سال بھی ختم ہو رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں اپنے نفس کا محاسبہ کریں یہ میرے پوری گفتگو کا مقصد رہے گا انشاءاللہ برادران اسلام معزز سامعین و سامعات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالی ہی ہے جو رات اور دن کو پھیرتا ہے تاکہ اس سے اہل بصیرت اقل مند لوگ عبرت حاصل کرے اللہ تعالی فرماتا ہے یہ چھوٹی سی آیت کریمہ قرآن مجید کی اللہ سبحانہ و تعالی اس میں رشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی رات اور دن کو پھیرتا ہے رات اور دن کو پھیرتا ہے اور پلٹتا ہے رات آتی ہے پھر رات ختم ہوتی ہے پھر دن روشن ہوتا ہے پھر دن ختم ہوتا ہے تو رات اور دن کا پھیرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے آگے فرماتا بے شک اللہ کے اس تقلیب لیل و نہار میں رات اور دن کے پھیرنے میں عبرت ہے عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بصیرت رکھتے ہیں جو نگاہیں رکھتے ہیں برادران اسلام رات اور دن کا بدلنا اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے رات اور دن اور اللہ تعالی اس کو پھیرتا ہے رات کو لاتا ہے پھر رات کو ختم کر کے دن کو لاتا ہے پھر دن کو ختم کر کے رات کو لاتا ہے اس طریقے سے دن اور رات ختم ہوتے ہیں اور ہفتے ختم ہوتے ہیں مہینے ختم ہوتے ہیں اور سال ختم ہوتے ہیں آج پانچ محرم ہے چودہ سو تیس ہجری اور بتانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں کہ پہلی جنوری بھی ہے اتفاق سے آج دو ہزار آٹھ یا نو ہیں جو ضروری نہیں ہے کہ ہم کو معلوم ہوں لیکن یہ ضروری شاید نو ہیں دو ہزار ہے نا جی دو ہزار نو لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ یہ پانچ محرم ہے آج رؤیہ کے حساب سے چاند کو دیکھنے کے بعد تاریخ جو ثابت ہوئی ہے اس حساب سے آج پانچ محرم یعنی پہلا مہینہ سال کا چودہ سو تیس ہجری سبحان اللہ یہ سال ختم ہو رہے ہیں اور ایسی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں اور دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں لہٰذا یہ نیا حجری سال ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں میں آپ پوری دنیا مرد عورتیں بڑے بچے اپنے نفس کا محاسبہ کریں چیک کریں سال ختم ہو رہے ہیں زندگی کے کیا کرنا تھا کیا ہم نے کیا ہے کیا ہم کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالی کے پاس جب جائیں تو وہ ہم سے راضی ہو اللہ تعالی